اسلام علیکم جو کیا حال ہے امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے آج آپ کے لئے ایک نئی ٹریک لے کے آئے ہوں کہ جب ہم لمبا لاؤس کرتے ہیں تو اس کو ریکاور کیسے کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ابھی ہم نے چالی سپیٹ آگر پر لگائے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اوکی جی دیکھیں یہ چار کھلا اور یہ کیوں کھلا ہم بھی چکے ہیں آپ نے اماؤٹ تھوڑی لگانی بیس سے شروع کرنا ہے زیادہ اماؤٹ نہیں لگانی میرے پاس بیلنس ابھی کافی ہے تو اس لئے میں جو چالی سے ساٹھ سی تک کھیل لے دوں دیکھنا آپ نے بیس سے شروع کرنا ہے ابھی ہم نے ٹریک ہماری خدا سی ویننگ سائیڈ کو ہم نے پکڑنا ہوتا تو ابھی ہم نے چالی سپیٹ ٹائگر پر لگا دیا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جب یہ آدمی کبرا جاتا ہے نا بندہ تو اس وقت غلط سائیڈ پر پیسے لگایا کہ بندہ ہار جاتا ہے اگر آپ نے بلکل کول مائنڈ کے ساتھ کرنا دیکھیں ابھی ہم آر گئے ہیں کوئی بات نہیں ابھی ہم ویننگ سائیڈ کی طرف ہم نے جانا ہے ابھی ڈرائیگن جیتا ہے تو ڈرائیگن پھر ہم لگائیں گے اسی کیونکہ ہم چالیس آرہے ہیں تو اسی لگائیں گے تو ہمارا جو ہے نا وہ چالیس جو نقصان ہوا تھا لاؤس ہوا وہ بھی واپس آئے گا اور چالیس ہم پرافٹ پر اٹھائیں گے تو ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ جب ون بئی ون چلاتا ہے تو ہمیں لاؤس ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی لاؤس نہیں ہوتا یہ دیکھیں بسات کھلا اور آٹھ ابھی ہم آر چکے ہیں پہلے چالیس آرہے تھے ابھی اسی آر گئے ہیں تو اگلی بار ہم لگائیں گے جناب ٹائگر پہ ایک سو ساٹھ کیونکہ ہم نے ماؤنٹ کو ڈبل کرتے جانا ہے یہ بھی اپنے تب کرنا ہے جب آپ کے پاس ماؤنٹ زیادہ پڑی ہے اگر آپ کے پاس ماؤنٹ کام ہے تو پھر احسانہ کریں پھر تھوڑا سا دیکھ کے اگر ون بئی ون چل رہا ہے تو آپ بہتر یہی ہے کہ آپ ویٹ کر لیں ابھی مجھے پتا ہے کہ یہ ون بئی ون چلائے گا میں اپوزیٹ پہ لگا سکتا ہوں لیکن میں آپ کو اپنی ٹرک کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیسے جیس نہ ہوتا ہے ابھی پھر دیکھیں یہ ڈریگن جو ہے آ چکا تو یہ ون بئی ون چلا رہا ہے ابھی میں دوسری سائیڈ پہ بھی لگا سکتا ہوں لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے اب میں اپوزیٹ سائیڈ پہ جاؤں گا جی ویننگ سائیڈ پہ کیونکہ ہماری ٹرک کے حساب سے ویننگ سائیڈ ہم نے پکڑنی کیونکہ یہ دیکھیں ون بئی ون چل پڑا ہے ہم ون بئی ون کی فالو کرتے ہوئے ابھی ہم نے ٹائگر پہ لگایا ہے تو دیکھیں ہم نے کیسے اپنا لاؤس رکور کیا ہے لگا تھا رہا ہم جو پہلے چالیس کی آرے تھے اسی آرے تھے پھر ایک سو ساٹھ آرے تھے اب ہی دین سو بیس کی لگا کے ہم نے اپنا چالیس پہ پرافٹ بھی لے لیا اور اپنا جو لاؤس تھا وہ بھی ہم نے ریکور کر دیا تو یہ چیز میں آپ کو سمجھانے کے لیے کھیل رہا تھا کہ جب ہم لمبا لاؤس کرتے ہیں تو اس کو ریکور کیسے کرتے ہیں آپ نے بالکل تھنڈے دماغ کے ساتھ کھیلنا ہے جلد بازی نہیں کرنی یہ دیکھیں بھی ٹائی آ چکا ہے یہ ایسے کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں نا کہ ویننگ سائیڈ کی طرف پیسے زیادہ لگیں تو اس کو ٹائم کر دیتے ہیں